اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہم دوست امید کہتا ہوں آپ دوست کے لئے جیسے ہوں گے سب سے پہلے سب دوستوں کو میری طرف سے عید مبارک آج میں آپ کو عید مبارک کا عید بنانا سکاؤں گا سب سے پہلے تین شیٹے لینے پچیس بائی چھوٹیس اور ایک شیٹ میں سے چھے انچ کا پیس نکال لیں چھے بائی پچیس کا ایک پیس نکال لیں اور دوسری میں بھی چھے بائی پچیس کا ایک پیس نکال لیں یہ جو گھوڑا ہے ایر مبارک گھوڑا ہے اور ڈیٹ کا بھا گھوڑا ہے اور ادھر اوپر آپ کا پیپر چیک کر لیں کر لیں اچھی طرح اچھی طرح اچھی طرح لیوی لگا لیں اور اس طرح پیپر کو بٹھا دیں اور کپڑے کی مدد سے سفائی کر لیں جو آپ دوہر دے سکتے ہیں کہ سہیتری سے بن گیا ہے یہ شیٹ کا سائج جو کرنا ہے تیس بائی تیس کرنا ہے اب دوسری طرح بھی ایک جوڑ ڈالیں گے ڈیٹ تاوے گھوڑے کی گھر کا سائز جو ہوتا ہے 32 سنچ اور کمال کا سائز 18 سنچ اور شیٹ کا سائز تیس بائی تیس اور اس کی ویرث جو ہوتی ہے 38 سنچ ہوتی ہے اس طرح اچھی طرح لیوی لگا لیں اور ادھر اوپر آپ کا اوپر آپ کا اوپر آپ کا لیپر کو سہیتری سے بٹھا دیں آپ دو دے سکتے ہیں کہ جوڑ دونوں سائیڈ سہیتری سے ڈال گئے ہیں اب ادھر نیچے بھی ایک پیپر لگائیں گے یہاں بھر پیپر آپ کا چکر کر لیں اور پیپر کو کھول کر کے کٹر کی مدد سے کاٹ لیں اچھی طرح لیوی لگا لیں اور ادھر بھی اچھی طرح لیوی لگا کر پیپر کو بٹھا دیں آپ دو دے سکتے ہیں کہ شیٹ کا سائیڈ تیس پہ تیس تیار ہو گیا ہے اب اس طرح پیپر کو فولڈ کرنا ہے اور اس طرح پیپر کو ڈبل پولڈ کر دینا ہے اچھی طرح پیپر کی مدد سے ہمارے کو بٹھا تفہر سکتے ہیں اچھی طرح پیپر کی مدد سے اچھی طرح پیپر کی مدد پر sol آئنچ پہ اپری سائیڈ پر اپری سارہ پہ نیچا نیچے بھنا بھی سو سوائیڈ پر نیچے بھنا بھی ستارہ آئینچ پہ نیچے بھنا بھی کاٹنا ہے اس طرح پیپر کو فولڈ کر دیں اور کٹر کی مدد سے بلکل سیدھا کاٹ دیں اب جو 16 ایچ والی سائیڈ ہے یہاں سے یہاں تک پیپر کو فور کر دیں اور کینچی کے مدد سے بلکل یہاں تک سیڈھا گاڑ دیں سیڈھ سے گلائی دینی ہے پیپر کو بلائی دینی ہے اور یہاں پر ایک کاٹ لگا دیں اب دو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ ڈاوے گوڑے کا سہتری کے سے فرما تیار ہو گیا ہے اب اس کا غاز لگائیں گا جی جو غاز کا سائز ہوتا ہے ڈیٹ ڈاوے گوڑے کا 32 سنچ ہوتا ہے اور کمائنڈ کا سائز جو ہوتا ہے اٹھتہالی سنچ ہوتا ہے اور اس کی سٹریٹ کا سائز جو ہوتا ہے تیس بائی تیس ہوتی ہے اور اس کی ویٹھ جو ہوتی ہے اٹھتیس انچر ہوتی ہے اب دو دیکھ سکتے ہیں کہ گاز سہی طریقے سے پیار گیا ہے یہ جو گڑا ہے ایر مبارک ڈیزائنگ والا کوئٹ ہے سب سے پہلے اوپر وہاں رکھا چک کر دیں اور اس طرح جاگے سے کمائش کر کے یہاں دلال نگان پہ چاوز کے د mu Roc app اور اور یہاں پر اچھی طرح لیویں لگا لیں یہاں آنے پر بھی اچھی طرح لیڈی لگا دیں اور کپڑے کی مدد سے پیپر کو بٹھا دیں اب اس میں داگہ ڈالیں گے یہاں پر کٹ لگا دیں اور یہاں پر بھی کٹ لگا دیں اور یہاں پر بھی کٹ لگا دیں اور یہاں پر داوے کو گول گول گما کے گرا دے دیں اور یہاں پر بھی داوے کو گول گول گما کے گرا دیں دیں داوے کو بلکل ڈیلا رکھنا ہے اور یہاں پر بھی گوھر گھما کے گرا دے دیں اب دو دے تک لینے کے داگا سے اتری کیسے ڈال گیا ہے اب اس کی لپائی کریں گے اچھی طرح لیوی لگا لیں اور اس طرح پیپر کو فور کر کے اتھلی کی مدد سے بٹھا دو سائٹوں سے پیپر اور داگا بیٹھ گیا ہے اب دوسری طرح بھی اچھی طرح لیوی لگا لیں اور اس طرح پیپر کو فول کر کے اس طرح تیلی کی ہمارے سے بٹھا دیں دو سائٹوں سے داگا اور پیپر بیٹھ گیا ہے اور اس طرح اضافی کے اوپر کو کر کر یہاں پر ایک کٹ لگا لیں اور اور یہاں پر بھی ایک کٹ لگا دیں اس طرح داگے کو لے بھی لگا لیں اور کمال کی پیپر بھی سائٹ چکتا دیں اس طرح پیپر کو فول کر کے پیپر کو کٹا دیں اور یہاں پر بھی جو کٹ لگایا تھا اچھی طرح لیوی داگے اور پیپر کو لگا دیں اور اس طرح کمال کی پیجلی سائٹ پیپر کو فول کر کے پیٹھا دیں آپ کو دیلے سکتے ہیں کہ سائٹوں سے پیپر کو لگا ہے اضافی پیپر پکا دیں اور اچھی طرح لیوی لگا لیں اور اس طرح پیپر کو فول کریں آپ دو دے سکتے ہیں کہ تین سائیڈیں تیار ہو گئی ہے اب چوتھی اور آخری سائیڈ بھی اس طرح پیپر کو فولڈ کرنا ہے اور اٹھیلی کی مدد سے پیپر کو مٹھا دینا ہے اور کپٹے کی مدد سے پیپر کی سوائی کر لینی ہے دو دے سکتے ہیں گوڑا تیار ہو گیا ہے اب اس پر کلیاں لگائیں گے کلیاں میں نے پہلے کاٹ کر رکھی ہیں اچھی طرح لیو لگا لیں اور ایک اٹھو چار پنگر پر یہاں کا سینٹر میں کلی لگا دیں اور اچھی طرح لیو لگا لیں اس کلی کو پنی بھی کہتے ہیں یہ کداب والی دکان سے مل جاتی ہے کدابوں والی دکان سے مل جاتی ہے سانی کے ساتھ اور یہاں پر بھی اچھی طرح لیو لگا کا اس طرح کلی کو بڑھا دینا ہے یہ کلی اسی طرح لگاتے ہیں کہ یہاں سے ہوا باہر نہ نکلیں اور گوڑے کی مضبوطی کے لیے لگاتے ہیں آپ دو دے سکتے ہیں کہ گوڑا سیتری کے سے تیار ہو گیا ہے اب اس کا پاندھ کٹیں گے اس طرح پیپر کو فور کر دیں اور پیپر کو اوپر رکھ کر چیک کرنے ہوتا بیسے پیپر کو گلائی دے دینی ہے اور اس طرح کیچک مدد سے پاندھ کو کلائی میں کٹ دینا ہے آپ دو دے سکتے ہیں کہ پاندھ سیتری کے سے تیار ہو گیا ہے اس طرح اچھی طرح لیوی لگا لیں اور سائٹوں پر بھی لیوی لگا لیں اور یہاں پر بھی لیوی لگا لیں اور اس طرح دنیا میں رکھ کر پاندھ کو بٹھا دیں اور کپڑے سے سوائی کر دیں آپ دو دے بکتے ہیں کہ دے درابہ گوڑا تیار ہو گیا ہے اب اس پر ڈیزائنگ ویرا کریں گے ڈیزائنگ کو اوپر آپ کا چیک کر لیں اور اچھی طرح لیوی لگا لیں اور یہاں پر ڈیزائنگ کو دھکے پورا کر اس طرح دھکے کو بٹھا دیں آپ دھو دے سکتے ہیں کہ نکا صحیح طریقے سے بیٹھ گیا ہے اور اید مبارک ڈیزائنگ کو بھی لگائیں گے اید مبارک ڈیزائنگ کو چیک کر لیں اور اسے اچھی طرح لے بھی لگا لیں اور سہتری کے ساتھ ڈیزائنگ رکھ کر کلچے کر لیں یہاں پر صحیح بیٹھے وہاں پر بٹھا دیں اید مبارک ڈیزائنگ سے اتری کے ساتھ بیٹھ گیا ہے اور کپڑے کی مدد سے اید مبارک ڈیزائنگ کو بٹھا دیں اید مبارک کو اور ادھر پیچھے سے بھی کپڑے کی مدد سے بٹھا دیں آپ کے اس کے نیچے نکتے لگائیں گے نکتے لگائیں گے نکتے لگائیں گے اچھی در آلے گی لگا لیں وہ ادھر نیچے رکھ کر کپڑے کی مدد سے بٹھا دیں کپڑے کی مدد سے بٹھا دیں اب اس کا مبارک لگائے ہیں ڈیزائن کو اچھی طرح رکھ کر ملے چیک کرنے جہاں پر صحیح بیٹھتا ہے وہاں پر رین کو بٹھا دیں نکتہ نیچے لگا دیں اور اب رے کو رے کو اچھی طرح لے کے لگا رہے ہیں وہ یہاں ایک سیدھا رکھ کر رے کو بٹھا دیں اب اس کا کیاف لگائیں چیک کرنے کپڑے سے اس طرح ڈیزائن کو بٹھا دیں آپ دو جائے تک سکتے ہیں کہ میری ویڈیو کیسی لگی لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل کے نشان کو کلک کر دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ جے ڈیو کیسی لگhmm تو ڈیو 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 کیسی لگا ضرور کریں موسیقی